ہیلو گائز بیلکم ٹو ہیلپلس ٹی وی گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ایف یعنی ای پی ایف کے بارے میں پی ایف کو ایمپلائی پرویڈنٹ فنڈ یعنی ای پی ایف بھی کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے یہ سیلی پانے والے کرمچاریوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد آردھک فائدہ دینے والی سکیم ہوتی ہے جو ایمپلائی پرویڈنٹ فنڈ آرگنائزیسن یعنی ای پی ایف کو دوارہ چلائی جاتی ہے کسی بھی کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاری کے سیلی کئی حصوں میں بٹی ہوتی ہے جیسے بیسک سیلی، ٹریولز اکاؤنٹ، اسپیسل اکاؤنٹ وغیرہ پی ایف میں ہر مہینے کرمچاری کی بیسک سیلی سے بارہ پرسنٹ پیسہ کارٹ کر پی ایف خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کرمچاری کا علاوہ کمپنی بھی اپنی طرف سے اتنا ہی یعنی بارہ پر تیسل پیسہ اس کرمچاری کے پی ایف اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے تو چلیے سمجھتے ہیں پی ایف یعنی ای پی ایف کو بستار سے سمجھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ای پی ایف کی فل فارم ہوتی ہے ایمپلوائیڈ پرویڈنٹ فنڈ جس کا ہندی ارث ہوتا ہے کرمچاری بھوشن دی یہ ایک طرح کی بچتیوجنا ہوتی ہے جو کسی بھی کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاریوں کے لیے ہوتی ہے ای پی ایف آپ کو ایک مسترازی دیتی ہے ساتھی ریٹائر ہونے پر آپ کو پینشن کا لاب بھی ملتا ہے ای پی ایف اکاؤنٹ کے دیکھ ریک ای پی ایف او یعنی ایمپلوائیڈ پرویڈنٹ فنڈ آرگنائیجیسن کے دوارہ کی جاتی ہے ای پی ایف او یعنی کرمچاری بھوشن دی سنگٹھن سبھی ای پی ایف خاتہ دھاروں کے انشدان کا رکھ رکھاؤ کرتا ہے کرمچاری بھوشن دی یا ایمپلوائیڈ پرویڈنٹ فنڈ ہر کمپنی میں انیواری روپ سے لاغو ہوتا ہے ای پی ایف اکاؤنٹ سرکاری اور گیر سرکاری سبھی کرمچاریوں کے لئے انیواری ہے نیمیوں کے انشار جس کمپنی میں بیس سے زیادہ کرمچاری کام کرتے ہیں اس کا پنجکرن بھوشن دی سنگٹھن یعنی ای پی ایف او ایمپلوائیڈ پرویڈنٹ فنڈ آرگنائیجیسن میں ہونا ضروری ہوتا ہے ای پی ایف او سیدھے گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے اور شرم اور روزگار منترالی اس کا سنگٹھن کا پربندن کرتا ہے ای پی ایف یوجنہ کا مولو دیشی کرمچاریوں کو بچت کے لئے پروتصاہیت کرنا ہوتا ہے جس کا افیوگ و ریٹائرمنٹ کے بعد کر سکیں کرمچاری بھوشن دی یعنی ای پی ایف ایک ایسا فنڈ ہوتا ہے جس میں نیوکتہ یا کمپنی اور اس میں کام کرنے والے کرمچاری ہر مہینے نیمت روپ سے کچھ راشی کا یوگدان کرتے ہیں جس پر ای پی ایف و دوبارہ نرداری ایک نشیدر سے بیاج ملتا ہے ای پی ایف کے لئے ہر مہینے جو بھی پیسہ کرتا ہے وہ صرف اور صرف کرمچاری کے لئے ہوتا ہے اس پر صرف کرمچاری کا ہی عدھکار ہوتا ہے اس میں کل جمع راشی کے ساتھ ساتھ جمع پر پرابد بیاج کی راشی پوری طرح سے ٹیکس مکت ہوتی ہے مطلب کرمچاری فنڈ پر کسی بھی طرح کا ٹیکس دیے بینا فنڈ کے پیسوں کو نکال سکتا ہے اگر کرمچاری کی مرتی ہو جاتی ہے تو نومنی یا پھر کرمچاری کے قانونی اتردکاری فنڈ کے پیسوں کو نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ کرمچاری استفاد دینے کے بعد بھی فنڈ کے پیسوں کو نکال سکتا ہے اگر بات کی جائے گی کتنے پرتشت پیسہ ای پی ایف کے لئے کٹتا ہے تو ای پی ایف انشدان کو لے کر بھی نیم ہے ہر مہینے کسی بھی کرمچاری کے کل ویتن کا بارہ پرتشت ای پی ایف انشدان کے روپ میں کھڑتا ہے اور اتنا ہی یعنی بارہ پرتشت کمپنی کی طرف سے بھی انشدان دیا جاتا ہے اب اس میں جو بارہ پرتشت راشی آپ کے ویتن سے کھڑتی ہے وہ ای پی ایف کھاتے میں چلی جاتی ہے اور کمپنی طرف سے جو بارہ پرتشت راشی کھڑتی ہے اس میں سے 3.67 پرتیشت راشی ای پی ایف کھاتے میں چلی جاتی ہے اور باقی کی 8.33 پرتیشت راشی ای پی ایس یعنی کی کرمچاری پینشن اسکیم میں چلی جاتی ہے تو یہاں کل ملا کر 24 پرتیشت کا آنشدان ملتا ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ ای پی ایف میں چلا جاتا ہے اور باقی حصہ پینشن کے طور پر رہتا ہے پینشن کی راشی آپ 58 سال کی عمر کے بعد نکال سکتے ہیں یا پھر ماسک پینشن کے روپ میں بھی پراب کر سکتے ہیں دھیان دیجئے گا یہاں آپ کو ای پی ایف اور ای پی ایس میں انتر سمجھنا ضروری ہے چلیے سمجھتے ہیں ای پی ایف آپ کے انشدان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ نوگری کے دوران یا پھر نوگری کے بعد پوری طرح سے نکال سکتے ہیں لیکن ای پی ایس کی راشی کرمچاری کی پینشن کے لیے ہوتی ہے یدی کرمچاری نوگری کے دس ورش پورے کر چکے ہیں تو وہ اپنے ای پی ایف کی راشی تو نکال سکتے ہیں لیکن پینشن کی راشی یعنی ای پی ایس نہیں نکال سکتے ہیں پینشن کی راشی آپ کو اٹھاون سال کی عمر کے بعد ہی ملتی ہے یہ ماسک پینشن کے روپ میں ریٹائر بیقتی کو ملتی ہے اگر آپ اپنے پی ایف اکاؤنٹ کا پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ شرطوں کا پالن کرنا ہوگا اگر آپ نے نوگری چھوڑ دی ہے اور آپ دو مہینے سے بے روزگار ہیں تو آپ پی ایف کا پیسہ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نوگری کے دوران پی ایف کا پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ تب ہی سمبھو ہے جب آپ نے اپنی نوگری کے پانچ سال پورے کر لیے ہو اس میں بھی آپ پی ایف کی راشی کا عدیتم نبے پیسہ تھی نکال سکتے ہیں نوگری کے دوران پی ایف کا پیسہ نکالنے کے لیے آپ کو اس کا قارن بتانا پڑے گا نوگری کے دوران آپ گھر کھریدنے اور شادی کے لیے پی ایف کا پیسہ نکال سکتے ہیں ای پی ایف میں جمع ہونے والا پیسہ آگر کی دھارہ ایٹی سی کے تحت ٹیکس کری ہوتا ہے اگر آپ لگتار پانچ سال ای پی ایف میں انشدان جمع کرتے ہیں تو فنڈ سے پیسہ نکالنے پر ٹیکس نہیں لگتا ہے پانچ سال سے پہلے پیسہ نکالنے پر ٹیکس لگے گا نوگری کے دوران فنڈ سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فارم نمبر نائنٹین بھرنا ہوگا پچپنس سال کی عمر یا ریٹائر ہونے پر فارم نائنٹین بھر کر پیسہ نکال سکتے ہیں اگر آپ گھر بنانے کے لیے جگہ خریدنا چاہتے ہیں اور ای پی ایف سے پیسہ نکالنے کی سوچ رہے ہیں تو چوبیس مہینے کا ویتن یعنی مول ویتن اور مہنگائی بھتے کے برابر راشن نکال سکتے ہیں اور اگر فریٹ خریدنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو چھتیس مہینے کا ویتن یعنی مول ویتن اور مہنگائی بھتے کے برابر راشن نکال سکتے ہیں مکان میں بستار یا رکھ رکاؤ کے لیے پیسہ چاہتے ہیں تو ایک سال کے مول ویتن مہنگائی بھتے کے برابر پیسہ نکال سکتے ہیں بشرتے اس پر گھر میں پانچ سال سے رہ رہے ہیں اگر لون ادا کرنے کے لیے ای پی ایف سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھتیس مہینے کے مول ویتن مہنگائی بھتے کے برابر راشن مل پائے گی علاج کے لیے بھی پیسہ نکالا جا سکتا ہے اگر اسپطال میں ایک مہینے سے زیادہ سے رہ رہے ہیں یا کوئی بڑی سرجری ہے لکوا، ہردی روگ، ادیادی جیسے گمبیر بیماری کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے تو چھے مہا کے ویتن کے برابر پیسہ مل سکتا ہے اس میں فارم تھرٹی ون بھرنا ہوگا خود کی شادی، بہن کی شادی، بیٹے بیٹی کے بیوہ میں اپنے انشدان کا پچاس پرتیشت پیسہ نکال سکتے ہیں اگر آپ انشدان کی راشی بڑھنے کی اچھک ہیں تو نیوکتہ کے جریعے یعنی کمپنی کے جریعے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں پی ایف کاریالے کو سوچت کریں اگر آپ نے کسی کو نامیت نہیں کیا ہے تو پریوار کے سبھی صدشیوں کو برابر برابر راشی دے دی جائے گی حالانکہ آپ جب چاہیں اپنا اسٹیٹس بدل بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں ہم نے آپ کو ای پی ایف کے بارے میں یعنی پی ایف کے بارے میں ایک بسترد جانکری دینے کی پوری کوشش کی ہے ای پی ایف ایک نویش پلان ہے ساتھی ای پی ایف پینشن اور ٹیکس میں چھوٹ کا لاب دینے والی بھی یوجنا ہے ای پی ایف ایک نویش پلان تو ہے ہی ساتھی پینشن اور ٹیکس میں چھوٹ کا لاب دینے والی یوجنا بھی ہے سو گائز یہ تھی ای پی ایف یعنی ایمپلوئی پرویڈنٹ فنڈ کے بارے میں چھوٹی سی جانکاری گائز ای پی ایف کو لوگ پی ایف فنڈ بھی کہتے ہیں سو گائز اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکینشن ملتی رہے گی پلیس لائکن شیئر دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو